مادر کے ساتھ شہیدوں کو شدھانجلی دی بغت سنگھ جی، سخدیو، راجگرو ان لوگوں کو کل کے دن فانسی کی سزا دی گئی تھی انہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے سب سے بڑی شہادت دی عدیق شمادہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ویسے تو ہم سب لوگ سب ہی شہیدوں کو نمن کرتے ہیں سب ہی سوطنترتہ سینانیوں کا آدھر کرتے ہیں لیکن ان سب ہی سوطنترتہ سینانیوں میں ایک طرح سے دو چمکتے ستارے ہیں بابا سا بمبیڈکر اور بغت سنگھ ڈلی سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ بابا سا بمبیڈکر اور بغت سنگھ جی کی تصویریں سب ہی دلی سرکار کے دفتروں میں لگائی جائیں گی کچھ دن پہلے پنجاب سرکار نے بھی یہ نرنے لیا ہے کہ پنجاب سرکار کے بھی سب ہی دفتروں میں بغت سنگھ اور بابا سا بمبیڈکر کی تصویریں لگائی جائیں گی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارے وپکش کے ساتھی اس کے اوپر ہمیں بتائی دیں گے تعریف کریں گے کہ بہت اچھا نرنے لیا گیا شکریہ لیکن جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ اتنا یہاں تو کہنے کے لئے کہہ دیا باہر ایک منٹ میں کو پورا ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ بابا ساپ ہم بیٹکر اور بھگت سنگھ کی کیوں لگائی ساور کر کی کیوں نہیں لگائی ہیڈگے وار کی کیوں نہیں لگائی تو میں کہہ رہا ہوں بھئی ساور کر کی اور ہیڈگے وار کی تم لگا لو بھئی اب دیکھو جو بول رہے تھے اس میں تو کسی نے ٹپنی نہیں کی میں نے کہا بھئی ساور کر کی ہوریڈگے وار کی تم لگا لو ہم بابا ساپ ہم بیٹکر کے اور بھگت سنگھ کی لگا لو کانگریس والے چلا رہے ہیں کانگریس والے چلا رہے ہیں اندرا گاندی کی کیوں نہیں لگائی راجیب گاندی کی کیوں نہیں لگائی سونیا گاندی کی کیوں نہیں لگائی تو ہم کہہ رہے ہیں بھئی اندرا گاندی کی تم لگا لو ہم تو بابا ساپ ہم بیٹکر کے اور بھگت سنگھ کی لگائیں گے مرکو پتہ نہیں تھا یہ لوگ بابا صاحب امبیڑ کر یہ بابا صاحب امبیڑ کر اور بھگت سنگھ سے ایسی نفرت کیوں کرتے ہیں سارے پرتی پکش کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتے ہیں اور خاص کر بی جے پی والے بابا صاحب امبیڑ کر سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ بابا صاحب امبیڑ کر نے سمویدھان بنایا میں بتاتا ہوں آپ کو آپ بھی سیٹسفائے ہو جاؤ گے سن کے چلے جانا سن کے چلے جانا بابا صاحب کا نام سنتے ہی وارک آؤٹ کر گئے بابا صاحب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے بابا صاحب امبیڑ کر کا نام سنتے ہی وارک آؤٹ کر گئے سنتے لو سنتے لو سنتے لو اور یہ سب کو جو انہوں نے بولا وہ سچ بولا سنتے لو بابا صاحب امبیڑ کرنے بابا صاحب امبیڑ کر نے دیش کا سمویدھان بنایا سمویدھان میں لکھا انہوں نے کی بھارت کے اندر جنتنتر ہوگا اس جنتنتر کے اندر چناؤ ہوں گے چناؤں میں جنتا ووٹ ڈالے گی ووٹ ڈال کے جنتا اپنی سرکار چنے گی وہ سرکار لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے کام کرے گے بی جے پی کوئی پسند نہیں ہے بی جے پی نہیں چاہتی چناؤ ہوں بی جے پی چاہتی ہے کہ چناؤں ختم ہو جائیں چناؤں ہونے ہی نہیں چاہیں چناؤں گندی بات ہے ان کے حساب سے چناؤں غلط بات ہے ان کے حساب سے ایم سی ڈی کے اندر پندرہ سال انہوں نے جم کے لوٹا لوٹنے کے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیئے گنیز بک والوں کی میٹنگ چل رہی ہے بھارتی جنتا پاڑتا ہے نام آنے والا ہے گنیز بک کے اندر ایم سی ڈی کا اور بی جے پی والوں کا شاندار انہوں نے پرفارمنس کیا ہے پندرہ سال کے اندر انہوں نے لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لوٹنے کے بعد جب جنتا میں تراہی تراہی مچ گئی لوگ دکھی ہو گئے پندرہ سال کے ان کے شاسن کے بعد اور جنتا نے من بنا لیا کہ اس بار ان کو مجا چکھائیں گے اور گصہ جاہر کریں گے چناو آئیوگ نے اعلان کر دیا کہ ہم آج شام کو پانچ بجے نو تاریخ کو نو مارچ کو شام کو پانچ بجے چناو کی ڈیٹس کی گوشنا کی جائے گی چار تاریخ کو پردھان منطری کے دفتر سے فون جاتا ہے چٹھی جاتی ہے چناو کمیشنر کو چناو رد کر دو پوری دنیا کے اندر آہستہ کیسا نہیں ہوگا کہ پردھان منطری سیدھے سیدھے چناو کمیشنر کو فون کر کے اور چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ چناو رد کر دو اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر سے یہ کہتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر نہیں ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے پی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو بول دیا یہ چناو وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناو ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کیندر سرکار نومینیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہی ہے ادھیاکش مودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناو کرانا بند کر دے اس لیے یہ نفرت کرتے ہیں اس لیے بابا صاحب امبیڑ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امبیڑ کر چناو کی پرکریہ رکھے گئے تھے ان کا بس چلے تو چناو کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سال تھے تمہارے پاس سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں تھے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگ انہیں ساتھ کیوں نہیں تم لوگوں نے یونیفائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں نے یونیفائی کیا سات سال سے چناو کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھی لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونیفائی کروگے تو یونیفائی نہیں کرنا چناو ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہار جت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بی جے پی ہارتی ہے کبھی آم آدمی پارٹی بھی آرتی ہے کبھی کانگریس آرتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچو آج آم آدمی پارٹی ہے کل آم آدمی پارٹی ہو سکتا ہے نہ ہو آج بیجے پی ہے کل بیجے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہیں کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش میں آنچ نہیں آنے چاہیے یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلوار کہہ رہے ہیں ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی چناؤ آئیوک کو کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونیفائی کر رہے ہیں اس لئے چناؤ ٹال دو چناؤ آئیوک انہیں چناؤ ٹال دیا کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہے ہیں یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لکھ دیں گے چناؤ آئیوک کو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹال جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سبا ہاریں گے چٹھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لا رہے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناؤ ٹال دو چناؤ ٹال جائیں گے دیکھیں ہم مجاک بنا رکھا ہے انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں پھر بھی ڈر گئے تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے بھاگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ بیجے پیوالو مان جائیں گے تمہیں ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ کہتے ہو چھپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپن انچ کا سینہ نہیں کل میں نے دیکھا آپ کو بھی برا لگا میں آپ کے کمرے میں جب چائے پینے آیا آپ نے میرے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ جب ال جی صاحب نے بھاشن شروع کیا یہ سارے کھڑے ہو گئے نارے لگانے کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کروں اور پیچھے سے دو جنہیں کہہ رہے تھے دارو کی دکانے بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا ہے آج نارے کس چیز کے لگانے اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنہیں کہہ رہے تھے دارو کی دکان بند کرو آگے والے کہہ رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بھے آج کشمیر آج کشمیر والا نارہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کس لیے کیا حال بنا دیا ان تھا اس لیے تھوڑی راجنی تھی میں آئے تھے اس لیے تھوڑی راجنی تھی میں آئے تھے ایک پکچر آئی تھی بنتی اور ببلی اس پکچر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک نیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نیتا باہر آتا ہے کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے دوسری کی طرف ان کو پتہ ہی نہیں کیا مانگے ہیں آج سارے دیش کی ساری بھارتے جنتا پارٹی ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھارتے جنتا پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لیے راجنی تھی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب ہے اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال خراب کر دی بطلاق ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچالو 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 اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے کی دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اکھبار میں پڑا ہریانہ کے اندر ایک بھارکے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت ویویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھے کھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کم آ گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کم آ گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا یار آنکھے کھولو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں رکھا ہے پورے بی جے پی والوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں کر رہے ہیں ایک دن بولے تین کاکرشی قانون لے کے آئے ہیں بہت شاندار ہیں اور پھر نیچے میسج آیا بھئی سارے جنہیں تعریف پڑھو موڈی جی کہ سارے بولے واہ موڈی جی واہ کیا ماسٹر سٹوک ہے اور میرے کو یاد ہے اسی سدن کے اندر ان لوگوں نے ان تینوں قانون کی خوب تعریف کی تھی بولے کیا ماسٹر سٹوک ہے اور کیا شاندار قانون لے کے آئے ہیں ایک سال کے بعد پھر آیا بھئی تینوں قانون واپس لے لیے بولو پھر تعریف کرو موڈی جی کی بھئی قانون بیکار تھے موڈی جی کیا اسی سدن کے اندر ان لوگوں نے اتنی بے شرمی دماغ پہ تعلہ لگا رکھا انہوں نے کہا واہ موڈی جی واہ کیا تینوں قانون خراب تھے آپ نے واپس لے لیا دیش کو بچا لیا کیا ماسٹر سٹوک یہ کیا حال بنا دیا آپ لوگوں کا یار پھر تھوڑے دن بات بولے بھئی دارو کی دکانوں کے خلاف کرو پھر سارے جنہیں دارو کی دکان بند کرو دارو ٹھیک ہو گئی دلی میں آج کل تو شور نہیں کرتے تم لوگ آپ کشمیر فائل آ گئی پہلے کرشی کانون روج کام دے رکھا ہے تم کو کچھ نہ کچھ اوپر سے آ جاتا ہے کام دے رکھا ہے آپ دارو کی دکانے میرا ایک ہی نویدن ہے میرے بیجی بی کے ساتھیوں سے آپ تو اپنی ہوں آپ تو سبب میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بیدوری صاحب تو بڑے بھائی ہیں میرے آپ تو سارے اپنے ہو یار تھوڑا سا دیش کے بارے میں سوچو تھوڑا دیش کے بارے میں سوچو ہٹلر بھی جو تھا وہ کم سے کم اپنے چمچوں کو نوکری دیتا تھا روزگار دیتا تھا آئی دیحاس اٹھا کے پڑو اس نے روزگار تو دیا تھا انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کے بچوں کو نوکری دی آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا انتجام کرا آپ کی بجلی کا انتجام کرا کیجری وال کام آتا ہے آپ کے آپ کے بھی گھر کی بجلی فریق رکھی ہے ڈلی کے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دیئے میں نے سکول ٹھیک کر دیئے اسپتال ٹھیک کر دیئے آپ کے گھر میں کوئی بیماروں کیجری وال دوائی پہنچاتا ہے موڈی دوائی نہیں پہنچاتا کیجری وال کام آیا میں بی جے پی کے سارے کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو بی جے پی کے سارے سپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو یہ بھیڑ چال بند کرو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کریں یہ آپ کو یہ سب بند کرو دماغ کھول کے سارے جنہیں بی جے پی چھوڑ گیا آم آدمی پارٹی میں آ جاؤ آپ کو آپ کو آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے کتہ ہی جھوٹے نہ رہنے لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ ملے گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو کندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شووہ نہیں دیتا آپ لوگ کہاں آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راج نیتے میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا کل ایل جی صاحب کی سپیچ پورے دیش نے سنی ایل جی صاحب کو ایک طرح سے کندر سرکار کا نمائندہ مانا جاتا ہے ایل جی صاحب نے بھی ہماری سرکار کے کتنی تعریف کری پچاس پرسنٹ جی ڈی پی پانچ سال کے اندر بڑھ گیا بھارت میں آج تک کبھی کسی راجعہ کا نہیں بڑھ گیا ایل جی صاحب نے بھی دوسری سرکار کی آم آدمی پارٹی کی سرکار کی بھوری بھوری شبدوں میں تاریف کی میں ایل جی صاحب کو بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور اس دھنے ویاد پرستاو کا سمارتھن کرتا ہوں موسیقی